ناظرینِ گرامی حضرت عبداللہ بن حزیفہ رضی اللہ عنہ کو رومی کافروں نے گرفتار کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ میں تمہیں اپنے راج پارٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں عبداللہ بن حزیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا اگر تو اپنی بادشاہت بھی مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سوپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دینِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ ناممکن ہے بادشاہ نے کہا پھر تجھے قتل کر دوں گا حضرت عبداللہ بن حزیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں تجھے یہ اختیار ہے چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے تیر مارتے ہوئے ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم کو چھیدنا شروع کر دیا بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو اور آپ پورے صبر و استقلال سے فرماتے جاتے تھے کہ ہر گزد نہیں آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتارو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تیار کرو اور آگ بنا کر لاؤ چنانچہ وہ پیش ہوئی بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کے قتل کا حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو اس وقت حضرت عبداللہ بن حزیفہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا وہ مسکین صحابی اسی وقت چر مر ہو کر رہ گئے گوشت پوست جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حزیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا آپ نے پھر بھی اپنے ایمان جوج سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چوٹی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں اس وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلا لیا اس لیے کہ اب اسے امید بند گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں میری مان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساتھی بن جائے گا لیکن بادشاہ کی یہ تمنہ بے سوت تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا آؤ آج ایک ہی جان ہے جسے اللہ کی راہ میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں کاش میرے روئے روئے میں ایک ایک جان ہوتی تو آج میں سب جانے اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے فدہ کر دیتا بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانہ میں رکھا اور کھانہ پینہ بند کر دیا کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی بادشاہ نے آپ کو بلاوہ بھیجا اور اس نے کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جوا دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا اب بادشاہ نے کہا اچھا تم میرے سر کا بوسا لے لو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسا لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا جب حضرت عبداللہ بن حزیفہ رضی اللہ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے عدب کے ساتھ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنا واقعہ ہم کو سناو چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفہ المسلمین کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حزیفہ رضی اللہ عنہ کی پہشانی چومیں اور میں ابتدا کرتا ہوں یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسا لیا اور پھر تجمی مسلمانوں نے اور میں تمہام کرen پہ ممبر رسول صلی اللہ حزیز موسیقی